اسلام علیکم ناظرین شانلی ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین آج کس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستانی ادکار اور ٹی وی چینل کی ہوسٹ سنم بلوچ کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل شانلی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لئے شانلی ٹی وی ڈاٹ کوم کو وزٹ کیجئے ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سنم بلوچ آخر ہے کون ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بلاول بٹھو جو کہ آصف علی زرداری کے صاحب زادے ہیں اور وہ اپنی ماں کی کاسٹ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں یعنی بلاول بٹھو زرداری تو اسی طرح ادھکارہ سنم بلوچ بھی اپنی ماں کی کاسٹ اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہیں لیکن جبکہ اصل میں ان کے والد کی کاسٹ کوئی اور ہے ناظرین سنم بلوچ 14 جولائی 1986 کو کراچی میں پیدا ہوئی ادھکارہ سنم بلوچ کے دو بھائی اور تین بہنیں سنم بلوچ کے بھائیوں کا نام عباس بلوچ اور فرہان بلوچ ہے ناظرین سنم بلوچ نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی سنم بلوچ کی ہائٹ پانچ فٹ چھے انچ ہے جبکہ ان کا وزن پچاس کلو گرام ہے جبکہ سنم بلوچ کے بالوں اور آنکھوں کا کلر کالا ہے اگر بات کرے ان کی عمر کی تو اس وقت ان کی عمر پینتیس سال ہے سنم بلوچ کا پہلا ڈراما کلنگ دوہزار آج میں آن ایر ہوا ناظرین اس کے بعد دو راہا دوہزار آج میں اس کے بعد نور پور کی رانی دوہزار نو میں آن ایر ہوا ناظرین سنم بلوچ نے اپنے کیریئر کا آغاز سندھی ٹیلی ویجن سے کیا اور جس میں انہوں نے ٹاک شوز میں ہوسٹ اور انکر کے فرائض سر انجام دیئے اس کے ساتھ ساتھ سنم بلوچ نے سندھی گانوں پر موڈلنگ کی ادھاکارہ سنم بلوچ نے ایک اردو فلم بھی بنائی جس کا نام تھا ایک دی مریم یہ فلم دوہزار سولہ میں ریلیز کی گئی اس کے ساتھ ساتھ دوستو سنم بلوچ نے ہم ٹی وی کے موننگ شو میں مزبانی کی جس کے بعد سما ٹی وی کے موننگ شو صبح صویرے میں چلی گئی ادھاکارہ سنم بلوچ نے دوہزار تیرہ میں عبداللہ فرطلہ سے شادی کی آپ کو بتاتے چلیں کہ سنم بلوچ کی والدہ ماریا بلوچ ہے اور وہ ایک سنگر بھی ہے جبکہ سنم بلوچ کے دونوں بھائی مختلف گانوں پر موڈلنگ بھی کر چکے ہیں سنم بلوچ کے والد کا نام ملتاف شیخ ہے تو ناظرین کیسی لگی آج کی اماری یہ ویڈیو اپنی قیمتی رائے کے سہار کمن باکس میں ضرور کیجئے اور جبکہ مزید معلومات کے لیے شانالی ٹی وی ڈاٹ کوم کو وزٹ کریں